فیصلہ بات کی باہمت لڑکی زل سنہ جو سی ایس ایس میں تو کامیاب نہ ہو سکی لیکن کھانا بنانے کے ہنر کو انہوں نے کاروبار میں تبدیل کر لیا اور دوستوں کے ساتھ مل کے اپنا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ بنانے میں ضرور کامیاب ہو گئی تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اسپیشل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز سے آپ رہ سکیں باخب اسلام علیکم ناظرین اسپیشل پاکستان میں خوش آمدید اور میں ہوں ساجد عوان ناظرین آج ہم آپ کو فیصلہ بات کی ایک ایسی باہمت خاتون سے ملواتے ہیں جن کا نام ہے مس زل سنہ اور ناظرین انہوں نے سی ایسیس کا ایکزیم بھی اٹیم کیا اور انہوں نے ایچ آر منیجمنٹ میں ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے اور حالی میں ایک بہت زبردست ملٹی نیشنل کمپنی میں یہ جاپ کرتی تھی لیکن اب انہوں نے جاپ سے ریزائن کر کے ایک فرینڈز لانچ کے نام سے فاسٹ فورڈ ریسٹورینٹ جو ہے وہ اوپن کی ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو اچانک جاپ چھوڑ کے فاسٹ فورڈ ریسٹورینٹ اوپن کرنے کا جو آئیڈیا ہے وہ کہاں سے آیا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی میڈم کیا حال ہے خرید جی اللہ کا شکر برکل ٹھیک سب سے پہلے آپ کا نام مس زل سنہ بہت انٹرسٹنگ نیم ہے کیا وجہ اس نیم کے پیچھے کوئی سٹوری ہے نہیں ایسے سٹوری کوئی نہیں ہے میری بہن کا نام ہے زلے ہما اور اس سے میچ کر کے میری دادی نے میرا نام رکھا تھا زلے سنہ اچھا مس سنہ یہ بتائیے گا کہ آپ سی ایس ایس کا ایکزیم بھی اٹیم کر چکی ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ جوب بھی کر چکی ہیں تو ریسنٹلی آپ نے ریزائن کر کے اچانک فاسٹ فورڈ ریسٹورینٹ اوپن کی ہے تو یہ اچانک آئیڈیا کہاں سے آئیے مجھے اصل میں شوق تھا کوکنگ کرنے کا ہمیشہ سے اور وہ بھی ریسٹورینٹ میں کوکنگ کرنے کا شوق تھا تو جوب یہ تھا کہ جوب میں کر رہی تھی کیونکہ میں نے سٹڈیز کی تھی امیس کیا ساتھ اس کے بعد جوب کا دل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کام کر لے لیکن جوب کے اندر ہی مجھے یہ ریالائز ہو رہا تھا کہ مجھے اتنا کام کرنا چاہیے آپ جوب کے اندر موزہ نہیں آرہا تھا تو اپنا کام کرنے کا سوچ رہی تھی تو یہ ذہن میں آیا کہ کیونکہ مجھے اس کا شوق بھی ہے اور میں مطلب اسے خوش ہو کے کر بھی لوں گی تو میں نے کہا ہے let's start a restaurant آپ نے اس کا آئیڈیا سب سے پہلے اپنی فیملی سے شیئر کیا یا فرینڈ سے شیئر کیا اور آپ کی آئیڈی کو جائے زیارت سپورٹ کس نے کیا یہ فرینڈ سے شیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہلپ کرو اور پھر فیملی سے بھی بات کی فیملی سے بات کی تو انہوں نے بھی ہنڈیڈ پرسن مجھے سپورٹ کیا انہوں نے کہا جو بھی کرنا ہے آپ اسے کر لو تو بس سب کی سپورٹ سے شروع کر دیا میں لیے ایکسی میں ہم آج کتنے ڈیز ہو گئے آپ کو اس کے اوپننگ کی اور پبلک کا رسپونس اب تک جو ہے وہ کیسے اور جو یہاں فیملز آتی ہیں وہ آپ کو دیکھ کے امپریس ہو رہی ہیں کیا اٹریکٹیو ہوتی ہیں یا مطلب ان کے مائنڈ میں کیا کچھ آپ کسے بات چیت ہوئی ہوگی ہاں جی بات چیت ہوتی ہے ابھی ڈو ویکس تو ہو گئے اس کو سٹارٹ ہوئے ہاں تھرڈ ویک ہے یہ اور رسپونس ماشاءاللہ سے بہت اچھا آ رہا ہے سب لوگ جو بھی آتے ہیں وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ابھی تک مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں آئی ہے یہ کسی نے آکے اعتراض کیا ہوگی کیوں کیا کر رہے ہیں اور جو خواتین آتی ہیں وہ سب ہی سپائر بھی ہوتی ہیں اور اچھے کومنٹس بھی دیکھ جاتی ہیں جس سے اور مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور اچھا بھی فیل ہو رہا ہے کہ سب ہی اس کو لائک کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں اچھا یہ ریسٹورنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ خود ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ زنگر اور ریسیپی وغیرہ بنا کے کسٹمر کو کھلا رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا مطلب کہ آپ نے کہیں سے کوکنگ سیکھی ہے یا کوئی آپ کے پاس ڈپلوما وغیرہ ہے نہیں کوکنگ نہیں سیکھی خود ہی کرتی ہوں شروع سے شوق ہے بسیکلی اردو سپیکنگ فیمیلی سے تعلق ہے میرا تو ہماری ویسی کوکنگ فوریسی فیموس ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں زائکہ ہوتا ہے تو مجھے کھلانے کا بہت شوق ہے سب کو گھر میں بھی کافی سارے گیس بھی آجائیں تو میں ہم سب کو کھلا رہی ہوتی ہوں کھانا تو وہ مجھے یہاں پہ وہ فیل آرہی ہے سب کو کھانا کنا بنابنا ہے کہ دینے والی آپ کیا لگتے ہیں آج کل آپ سوشل میڈیا کی زیند بھی بنی ہوئی ہیں اور اس وقت کافی چینلز پہ ہم نے آپ کے انٹریو بھی واش کی ہے تو آپ کے انٹریوز میں اکثر ہم دیکھا کہ سی ایس 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 میں ناکامی کے بعد یہ کیا کہانی ہے تھوڑا سا بتائیے گا یہ تو ایسے وائرل سا ہو گیا سی ایس ایس میں ناکامی میں نے تو ساں تین میں دیا تھا ایکزام اٹیمٹ کیا تھا تو گریجوشن کے بعد کیا تھا لیکن وہ نہیں ہوا تو اچھا ہی ہوئے گیا مجھے لگا میں نے اس کے بعد اس کے بعد اسٹاڈیز کر لی ماسٹرز کیا ایم بی اکیا ایم ایمیس کیا اور پھر جوب بھی کر لی اب یہ بھی کر رہی ہوں اٹھ آور سٹیوٹی کے بعد آپ ریلیکس ہوتی ہیں لیکن جو بزنیس ہوتا ہے اس کو آپ کو پروپر ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں لاؤس بھی ہو جاتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ اربادروں کا کام ہے اپنا بزنیس شروع کرنا جوب تو یہ ہے کہ مجھے فیل یہ ہی ہو رہا تھا میں جوب کر رہی تھی کہ مجھے منت کے سٹارٹ میں سیلری مل جاتی ہے اور میں سکون سے بیٹھ جاتی ہوں بھی اتحاشا کر رہے ہوتے ہو میند بھی آپ صبح سے لے کے راہ تک کر رہے ہو لیکن آپ نے خود کیا چیف کیا وہ آپ کو نہیں پتا تو اور پھر کافی اور بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر اگر تھوڑا بھی سکسیسفل ہوتا ہے تو آپ کے پاس اپنی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے خود کیا ہے یہ بتائے گا اس کے انوارمنٹ اور ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ڈیزائنگ وغیرہ یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا ہے میں خود آرٹسٹ ہوں میں پینٹنگ کرتی ہوں اسکیچنگ کرتی ہوں فوٹاغرفی کرتی ہوں تو یہ سب خود ہی سوچا تھا کہ ایک کلین سا انوارمنٹ بنائیں گے تو یہ اس کلر کا پینٹ کریں گے اسے دیزائنگ کریں گے پھر فرینڈ نے سب نے ملکے ہم نے سب والز وغیرہ بھی خود ہی پینٹ کی ہیں یہ سب بس خود ہی کیا ہے اس فوڈ پوائنٹ کا نیم جو ہے وہ فرینڈز لانچ اس کے بارے میں کہاں سے آئیڈیا ہے فرینڈز کا آئیڈیا تھا یہ اس پہ کیا گئیں ہاں یہ ہمارا میوچل تھا دوستوں گئیں کیونکہ دوست اس میں میری امپورٹنٹ ہے اس ڈیسی ان کے اندر تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا نام فرینڈز لانچ رکھتے ہیں اور ریسیپیز میں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں جو کسٹمر آپ کے پاس آرہ ہیں سپیشل اس میں زنگر برگر کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں آپ مطلب اویلیبل ہیں اور نیکسٹ کیا کرنے چاہ رہی ہیں کون سی سپیشل ریسیپی یہاں پہ اویلیبل ہوں گا زنگر تو ایک سائیڈ ہے میرے پاس میرے پاس جو مین چیز ہے وہ بیف برگر ہے جو ہمیں پسند بھی خود بھی ہے اور ہم اس کو پرموٹ بھی زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ جو بیف کے ریٹیل ہوتے ہیں جو بڑے برینڈز ہیں یہاں پاکستان کے اندر بہت ایکسپنسیو ہیں ہائیلی ایکسپنسیو ہیں آپ کو پتہ ہے ہار ڈی سب سے بڑا نام آتا یہاں پہ تو میں جو بیف برگر بنا رہی ہوں ان کی کالٹی سٹینڈرز بہت ہائی ہیں اور پرائیسز کافی مناسب ہیں تو سپیشلٹی ہماری بیف برگر ہے اور چیز مطلب زیادہ ہیوی یوز اف چیز اور ہیوی یوز اف بیف یہ ہماری سپیشل چیز ہے یہاں پہ مطلب زیادہ ہم دوسری برانچز کے بھی ہیں اور بہت سارے آئیڈیاز بھی ہیں دماغ کے اندر کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے کچھ یہ بھی ہمیں تھوڑا انویسمنٹ کم ہونے کی ویسے تھوڑی چھوٹی سپیس ہے تو ہمیں تھوڑی بڑی سپیس کے ورے ایک اچھا سا لاؤنج ایک بڑا سا لاؤنج تو بنانا ہے پلان میں تو ہے انشاءاللہ آپ نے سٹیڈیز میں کون کون سے ڈگری حاصل کر رکھی میں نے بیلے ماسسس کیا تھا انگلیش میں پھر انگلیش ریٹریچر میں پھر میں نے ایم بی اے کیا اور مارکٹنگ میں کیا تھا اور پھر ایم اس کیا اس میں میری سپیشلیزیشن ایچ آر میں تھی ایچ آر میں میں جاب کر رہی تھی پھر اس کے بعد پاکستان میں خاتون کے لیے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا یا اس کو آن کرنا کافی ڈیفیکل چیز ہے کیونکہ ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں خاتون کے لیے فیمیلز کے لیے کافی ایشوز ہوتے ہیں تو بتائیے گا کہ اس میں آپ کی فیملی کی سپورٹ زیادت تھی آپ نے کہا کہ فرینڈز کی بھی سپورٹ تھی پریکٹیکلی بھی تو اس پہ کیا کہیں گے کہ فیملی میں آپ کوئی ایشو تو نہیں ہوا نہیں دیکھیں ایشوز تو خیر سب ہی کے لیے ہوتے ہیں مرد حضرات بھی باہر نکلیں تو انہیں بھی ایشوز ہوتے ہیں خواتین باہر نکلیں تو انہیں بھی ایشوز ہوتے ہیں تو سپورٹ زائر ہے کوئی بھی عورت ہے اگر وہ باہر ہے تو وہ جو ان کی زندگی میں جو حضرات ہیں ان کی بیک پہ ہوتے ہیں تب ہی وہ باہر ہوتی ہیں یہ ضروری ہے ہم چاہے اس کو جو بھی کہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ کو پیچھے وہ لوگ ہوں گے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے آپ بھی دیکھیں یہاں پہ میں مطلب اکھیلی تو نہیں میں بیٹھی ہوتی فیملی فرینڈز سب لوگ ہوتے ہیں آتے رہتے ہیں یہاں پہ چکل گاتے رہتے ہیں میں دھیان رکھتے ہیں تو یہ چیز ہو جاتی ہے باقی سوسائیٹی کا جہاں تک تعلق ہے مجھے لگتا ہے اب چینج ہو گیا ہے کافی زیادہ میرے لئے تو میں نے ابھی کیا سٹارٹ تو مجھے تو لگ رہا ہے میرے لئے بڑا ہی یہ تو انٹرسٹنگ رہا ہے کہ اتنا تو میں نے سوچا پہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا رسپونس آئے گا پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل گئی تو بڑا ابھی تک تو ایزی چل رہا ہے فیصلہ باد میں مطلب اور بھی کافی فوڈ پوائنٹ ہیں ان کے ریٹ اور آپ کے ریٹ میں کیا خاص جو ہے وہ ڈیفرنس ریٹ بیف ورگرز میں تو ڈیفرنس ہے کیونکہ بیف ورگرز ایکسپنسیو ہیں مارکٹ میں اور جو میرے پاس ہیں وہ بیف میں بہت اچھا پرچیز کرتی ہوں ویل پرچیز کرتی ہوں ہارڈ بیف یوز نہیں کرتی اور پھر اس کے جو فیٹ کنٹنٹ ہے اس کا مجھے کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس کا ٹیکنیکل آئیڈیا ہے بیف یوز کرنے کا تو میں اس کے اندر ان چیزوں کا بھی خیال رکھتی ہوں سب سے بڑی صفائی سو تھرائی کا ہائی جینی کا جیسے میں مطلب خاتون ہوں تو میرے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ساف ہے ہر چیز اور پرائیسز آپ کے لئے ہارڈی سے ہاف ہیں کفٹی پرسن ہے تو آپ اگر ہارڈیز جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ 50% مستیز کو انجھوئے کر سکتے ہیں آچھا لاسٹ میں جو کسٹمر ابھی تک یہاں ویزٹ نہیں کر سکے ان کے لئے پلیز لوکیشن جو ہے وہ بتا دیجئے گا لوکیشن تو بلکل مین ہے یہ مین ڈی گراؤن ہے سٹی میگا مارٹ ہے ایک سائٹ پہ کیپٹن کوک ہے اور اسی سٹریٹ کے اندر یہ لیپٹ اینڈ پہ چوتھا یہ پانچویں شاپ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ